بسم اللہ الرحمن الرحیم امن اردولیب کے عزیز دوستو السلام علیکم ناظرین دنیا میں اگر کوئی مرد دوسری شادی کر لے تو اس کی بیوی سوکن کو برداشت نہیں کر سکتی وہیں اگر جنت میں اگر کسی مرد کو بہتر ہورے مل جائیں تو وہ کیسے عورت برداشت کرے گی اسلام قبول کرنے سے ہچکچانے والی عورتوں میں بڑی دداد انہی خواتین کی ہے جنہیں مردوں کو جنت میں بہتر ہوروں کے ملنے کا خوف ہوتا ہے ایسی ہی نجوان و خوبصورت لڑکی ڈاکٹر زاکینائے کے سامنے آئی اس نے سوال کیا اور بتایا کہ میرا نام منیزہ ہے میں مختلف مذہب کے ماننے والوں میں پیدا ہوئی میری ماں عیسائی تھی اور میرے والد مسلمان تھے جبکہ میں چھوٹی تھی تو میرے والد میرے پاس نہیں تھے جس کے وجہ سے اسلام کے بارے میں کچھ نہیں سکھ سکی میری ماں نے مجھے عیسائیت کی تعلیم دی اور مجھے بتایا کہ عیسائیت درست دین ہے اسی میں رہو میرا سوال جنت سے متعلق ہے عیسائیت میں ہمارا یقین ہے کہ ہم جنت میں جب جائیں گے تو فیملی کے بغیر جاتے ہیں مگر مجھے پتا چلا کہ مسلمان جب مر کر جنت میں جاتے ہیں تو ان کو بہتر ہورے ملیں گی میں جانا چاہتی ہوں کہ اگر اسلام میں عورتیں جنت میں جاتی ہیں تو اس کو کیا مقام ملتا ہے اگر میں مطمئن ہو گئی تو میں اسلام قبول کرنے کے بارے میں سوچوں گی اگر نہ کر سکے تو میں سمجھوں گی کہ میری والدہ صحیح کہتی ہیں کیا ڈاکٹر زاکی نائک نے اس لڑکی کو مطمئن کیا اور پھر کیا اس نے اسلام قبول کیا یہ جاننے کے لیے آپ کو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہوگا پہلے آپ کو اس لڑکی کا سوال اور پھر ڈاکٹر زاکی نائک کا جواب سناتے ہیں میک کچھ مطمئن ڈاکٹر زاکی نیا اور ان130 Informationen امس وقت Sea related موسلم ، اور ایک ہم اس کو یہاں دیکھنے ایک احترال ہے کہ ایسا ہے ہم موسلموں نے کہاً ہی دور شد ہم راکھنیوں ہی دور شہر ہماریے ہی دور شہر ڈاکٹر زاکی نیک نے اس لڑکی کا چیلنج قبول کیا اور اسے کہا کہ میری بہن میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا اور اس کے بعد تم کو اسلام بھی قبول کرواؤں گا تم بھی ذہن بنا لو آج تم نے کلمہ پڑھنا ہے ڈاکٹر زاکی نیک نے بتایا کہ یہی سوال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ عورتوں کو جنت میں وہ ملے گا جو کبھی آنکھ نے نہیں دیکھا کبھی کانوں نے نہیں سنا دل نے کسی کی خواہش نہیں کی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بھی حوروں کے مطابق کچھ اچھا ہی ملے گا اگر آپ جنت میں جائیں گی تو آپ مطمئن ہو جائیں مگر سوال یہ ہے کہ آپ جنت میں داخل کیسے ہوں گی جنت میں آپ داخل ہی نہ ہو سکیں تو پھر وہ آپ کو جنت کیسے ملے گی یہ سوال حضرت عائشہ ملہ بی بی ڈیتھار جوہ کیا ہے جوہ کیا ہے جوہ کیا ہے جوہ کیا ہے جنگی مجھے اگر ایسرکتا ہے اور مجھے ایسر تم جنڈے بچی ضرورت سلام جنڈے ایسرکتا ہے مجھے کچھ بڈید ہے کہ ایک ہم انا پر چلتے ہیں ایسر مجھے آپ کا پر حلی اوچ سلام جیسی کے السیارے اور ایسر مجھے اسی بے انتظاما ہے بوجود فرسان انتظام ہے ذری تیسے ایسر پر اوپر ایسر ڈاکٹر زاکی نیک نے اس خاتون سے کہا کہ جنت میں جانے کا فارمولا بہت سادہ سا ہے کم از کم اس چیزوں کو تو مانیں جو دونوں مذہب میں ایک جیسی ہیں جو عیسیت اور اسلام میں ایک جیسی چیزیں ہیں ان پر ایمان لائیں بائبل میں کہیں نے لکھا کہ جیسس خدا ہے قرآن مجید میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ڈاکٹر زاکی نیک نے اس لڑکی سے پوچھا کیا تم یقین رکھتی ہو کہ جیسس خدا ہیں اس لڑکی نے کہا میں جیسس کو خدا نہیں مانتی ڈاکٹر زاکی نیک نے کہا بہت اچھی بات ہے کیونکہ بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ جہاں پر جیسس نے خود کہا ہو کہ میں خدا ہوں یا کہا ہو کہ میری عبادت کرو یہی چیز اسلام میں بھی ہے بلکہ اسلام تو وہ واحد مذہب ہے جس میں کوئی تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کا جیسس پر مکمل ایمان نہ ہو مگر ہمارا ایمان ہے کہ جیسس اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے بائبل کہتی ہے کہ خدا ایک ہے اس میں لکھا ہے کہ جیسس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ ہمارا خدا ایک ہے بائبل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی کی گئی اور یہ نئے اور پرانے اہد ناموں میں ہے کہ Würتا ہے جیسٹ tem پیغمبرہ وہ کہتی ہے ہماراست ہے وال отсین جوہ سiblیلی لڈی پیشنی ہے PL是啊 ہے کوئی امن خدای کی کچھ một ط delight ہم میرے کو بیتا ہو نیے کچھ اپنے دلیں کسی لمحantی بینتی خرises ک copying جاب ہم coding کی نمیر رہی کسی میں ہم نتظر LAUGHTER اسی کا وہ وہ یہ فیصلہ ہے اسلام یہ فیصلہ ہے اس رہی کتھائی جو اللہ حرکتہ ہے یہ نحن دیکھتہ ہے جیسوس کیسی اگلی تو آپ نے انسیس کیسے ہم نے انسیس کیسے دیکھیں باقیقت کسیز بیولے ملتا ہے جیسوس کیسے جیسوس کیسی شکلہ پیر کسیسی اگلی جسول کرتے ہیں ٱãyھیکنے چینتی ٹھیکنے اوہ ٹکھنے ڈاکٹر زاکین ایکنس رڑکی کو بتایا کہ جیسز نے خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر دے دی تھی انہوں نے اپنے ماننے والوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ میرے پاس تم کو بتانے کے لیے بہت کچھ ہے مگر ابھی تم سمجھ نہیں سکو گے مگر جب وہ روح حق آئے گا اور تمہاری رہنمائی کرے گا اور وہ اپنے پاس سے نہیں بولے گا وہ جو سنے گا وہ آگے پہنچائے گا یہ پیشنگوئی صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کرتی ہے اس کے علاوہ جو چیزیں اسلام اور حسائیت میں ایک جیسی ہیں ان کو ماننا بھی آپ کا فرض بنتا ہے کیونکہ اس میں کوئی ابحام نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ دونوں کتابوں میں ایک جیسی ہیں قرآن مجید میں لکھا ہے کہ شراب نہ پیو بائبل بھی یہی کہتی ہے کہ شراب حرام ہے بائبل میں تین جگہوں پر لکھا ہے کہ سور کا گوشت نہ کھاؤ جبکہ قرآن مجید میں چار جگہ پر سور کا گوشت کھانے سے روکا گیا ہے اگر آپ ایک اچھی عیسائی یا اچھی مسلمان بننا چاہتی ہیں تو اس بات پر یقین رکھیں کہ خدا ایک ہے اس کی کوئی تصویر نہیں کوئی بت نہیں کوئی مورتی نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانیں شراب نہ پیئیں جوا نہ کھیلیں سور کا گوشت نہ کھائیں اور پردہ کریں قرآن پاک بھی ہجاب کا حکم دیتا ہے بائبل بھی یہی کہتی ہے کہ مرد عورتوں کا لباس نہ پہنے اور عورتیں مردوں کا لباس نہ پہنے عورتیں اپنے لباس کو شایستاب رکھیں اور ایک جگہ تو لکھا ہے کہ عورتیں اپنا سر نہ ڈھامپے تو ان کو گنجا کر دینا چاہیے بائبل تو قرآن مجید سے زیادہ سخت ہے کہ قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا کہ جو عورت اپنے سر کو نہیں ڈھامتی اس کے بال ہی کار دینے چاہیے اگر آپ اچھی مسلمان یا اچھی عیسائی بننا چاہتی ہیں تو ہجاب کریں ڈاکٹر زاکی نیک نے اس لڑکی سے پوچھا کیا تم نے مریم علیہ السلام کی تصویر دیکھی ہے جس پر اس نے جواب دیا ہاں میں نے دیکھی ہے ڈاکٹر زاکی نیک نے کہا کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کی تصویر میں دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے سر سے پاؤں تک خود کو ڈھامپا ہوا ہے تو پھر تم کو بھی چاہیے کہ تم ان کی طرح نظر آؤ کٹر زاک زاکیی ا cirوت força سے زیادے Также رو بدن., رب پر بود، ایترانے والا درخول قرآن لوگ gradient ماتے ہیں رکھر زاکی نائک نے لڑکی سے پوچھا کیا تم یقین رکھتی ہو کہ حضرت محمد اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں اس لڑکی نے جواب دیا ہاں رکھر زاکی نائک نے پوچھا کیا تم سمجھتی ہو کہ خدا ایک ہے تو اس لڑکی نے جواب دیا ہاں میں توحید پر یقین رکھتی ہوں ڈاکٹر زاکی نائک نے پوچھا اب میں تمہارے سوال کا جواب دے رہا ہوں تو بتاؤ کیا تم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو لڑکی نے جواب دیا ابھی میں اس کے بارے میں سوچوں گی ڈاکٹر زاکی نائک نے کہا اگر آپ توحید اور ختم نبوت پر ایمان رکھتی ہیں تو آپ ایمان کے سکول میں داخلہ لے سکتی ہیں بعد میں آہستہ آہستہ سمجھتی رہیں کہ کیا غلط ہے اور کیا درست لیکن اگر ان تین چیزوں پر ہنڈر پرسنٹ آپ یقین رکھتی ہو کہ خدا ایک ہے جیسس خدا نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں تو میرے حساب سے تو آپ پہلے ہی مسلمان ہو تم کو بس اپنی زبان سے اقرار کرنا ہے بعد میں ہجاب، نماز، روزہ وغیرہ سب سکھتی رہنا کم از کم تم دوزک سے دور ہو جاؤ گی اس لڑکی نے کہا کہ میں اسلام کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے اسلام قبول کرنا چاہیے یا نہیں مجھے سمجھے 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 اگری سمجھے سمجھے 네 مجھے سمجھے سمجھے مہدرanche جیسا تو بہتاری ہے توprofit محمد کا تصور کنی جاہم تو وہاں جان واحد لئے ایک تک جانورہ جانورہ ایک جیسا ہے کہ جسا نہیں گئی گا کنی جانورہ جانورہا ہے کہ پر وہ محمد اور کہه کہ محمد محمد ڈاکٹر زاکی نیک نے ہمت نہ ہاری اور کہا آپ کلمہ پڑھ لیں اسلام قبول کر لیں پھر فرائز کی سمجھ آ جائے تو درجات بھی بلند ہوتے جائیں گے مگر اس لڑکی نے تو جیسے تہیہ کر رکھا تھا اس نے اسلام قبول نہیں کرنا اور کہا کہ میرا ابھی ذہن نہیں بنا اور نہ ہی میں دل سے چاہتی ہوں کہ میں اسلام قبول کروں مگر آپ کی باتوں کی مجھے سمجھ آ گئی ہے دین میں کوئی جبر نہیں اس لیے ڈاکٹر زاکی نیک نے بھی اس کو مزید نہیں پوچھا اور نصیت کی کہ گھر جا کر پائبل کو پڑھیں ہو سکے تو قرآن مجید کو بھی ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ دونوں مذائب کی حقیقت ان کو معلوم ہو جائے اس لڑکی نے بھی وعدہ کیا کہ جا کر وہ علم حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرے گی اور دوستو ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس لڑکی کو ہدایت دے تو دوستو یہ رہی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت زارہ خیال رکھیں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیہ پیدا کرنے آسانیہ پھیلانے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلِ الْبْلَغُونَ بِينَ